کیابینٹ منطری ہرپال سنگھ چیمالے پٹواریوں کے ہرطال پر اپنی پرتکریہ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ امادی پارٹی کی سرکار سبھی برگوں کی باتوں کو سنتی ہے لیکن اپنی مانگوں کو زبردستی منوانے کے لیے بار بار آندولن کرنا ٹھیک نہیں ہے پنجاب ادھان سبھت چناؤں میں جیت کے بعد اب امادی پارٹی کو دوہزار چوبیس میں ہونے والے لوگ سبھت چناؤں کی تیاری میں جڑ گئی ہے اسی کڑی میں پٹھان کورٹ کے سجانپور میں کیابینٹ منطری لالچند کٹارو چک نے ویلی کو سمبودیت کیا اور لوگ سبھت چناؤں میں جیت کا دعویٰ کیا پنجاب سرکار کو کروڑوں روپے کے بھرشت چار معاملے میں دو بڑے ادھکاریوں کی تالاک شہل لیکن ویجلنس پنجاب پولیس اور ایڈی ٹی ایف ان کا کوئی سراغ نہیں لگا پا رہی ہے جبکہ دو ناروپیوں کے ریڈ کورنر نوٹس اور لوگاؤٹ سرکولر بھی جاری کیے جا چکے ہیں ڈیوٹی کی دورانچہ کام کرنے پر سیاہی سٹاپ میں اسپیکٹر کے پت پر کاریرد کپل کوشک کو ایس ایس پی گردازپور حریش کمار دھائیمنا نے ڈیج پی ڈیسک اوارڈ دے کر سمبانت کیا ہے اور کپل کوشک نے اپرادھک تتو پر اکیل کسنے اور پنجاب کو نشا مکت بنانے میں اہم بھومی کا نبھائی ہے پٹیالا چنٹر جیل سے کیادی بھارتی سینہ کی خوفیہ جانکاری پاکستان کی خوفیہ جنسی آئیس آئی کو بھیش رہا تھا ایس آئی کے دین پوچھ کے ادھار پر پولیس رہے جاج کی تو اس کا راج کھل گیا ایروپی کے پہچان گاؤں دھیرنا کے طور پر ہوئی ہے امریک کے طور پر ہوئی ہے ایروپی آئیس آئی کے شیر خان نام کے ویکٹی کو یہ جانکاریاں بھیش رہا تھا ترن ترن میں سی آئی سٹاپ یہ الگ الگ جگہ پر کاروائی کرتے ہو جا لوگوں کو گرفتار کیا جبکہ ساتھ کے خلاف معاملہ درشت کر کاروائی شروع کر دی ایس آئی نے ترن ترن کے رسول پر نہری کاروائی کرتے ہوئے چار لوگوں کو فلال راؤنڈ اپ کیا ہے اور اس کے قبضے سے ہیروائن ہتھیار اور منیڈ وقت بھی برامت کیا گیا لودیانہ پولیس نے لوٹ گیروہ کے دس تدسوں کو گرفتار کیا پولیس سے ایروپیوں کے پاس سے آٹھ بائک ایک ایکٹیوہ اٹھرا موبائل ایک دیسی پسٹول تین زندہ کارتوس چھے تیزدار ہتھیار برامت کیے اب وہر میں ایک یو وقت پر اگیات حملہ پروں نے تیزدار ہتھیار سے حملہ کر دیا ہتھیا کا کارن قرآنی رنجش بتایا جا رہا ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کر شب کو قبضی میں لے کر معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے چارندھر کے تانہ ڈیویجن نمبر ایک میں ڈھیلو برادرز نے کہ آتمتیا ماملے پر پولیس سے بڑی کاروک کی ہے ماملے کو لے کر ایسا چھو نوڈیب سہی تین کے خلاف آتمتیا کے لیے مجبور کرنے کے الزام لگائے گئے ترن ترن کے پٹی روڈ پر ہوئے سڑک خاصے میں دو مہلاؤں کی موت ہو گئی ہے یہاں ایک بکابو چوٹ نے کار کو روند گیا ہے حادثے دوران کارجوالک برمجین سنگھ مری طریقے سے خائل ہو گیا ہے جبکہ اس کی پتنی امندیب کار اور بھابی منفرد کار خائل عوستہ میں ہے جالندھر میں نیچنل ہائیوے پر گورایا کے پاس ایک بڑا حادثہ ہوا ہے یہاں دو کار اور کیمیکل سے بھرش وقت کی آبس پر ٹکر ہو گئی ہے ٹکر کے بعد تینوں بہانوں میں بشون آنکھ لگے آنکھ لگنے پر تینوں بہان پوری طریقے سے جل کر خاک ہو گئے